جب دو فریق ایک عرصہ سے مد مقابل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بہت سارے تفرقات اور بہت سی شدید دشمنی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں انجان خوف بھی جنم لیتے رہتے ہیں لہذا کفار نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ تمام نقاط اس تحریری معاہدے میں شامل کروائے جن سے ان کو کسی قسم کا بھی خطرے کی کوئی بو آتی تھی یا محسوس ہوتا انہیں کہا جی اگلے سال بھی یہ اگلا پائنٹ تھا کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کسی قسم کا ہتھیار ان کے پاس ننگا نہیں ہوگا ننگا سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ بندوقیں یا رائفلیں یا گنس تو ہوتی نہیں تھی تلواریں ہوتی تھی یا برچیاں ہوتی تھی یا خنجر ہوتے تھے تو شرط یہ لگائی گئی کہ کوئی بھی مسلمان جو عمرہ کرنے کے لیے آئے گا وہ کسی قسم کا کوئی ہتھیار دکھائے گا نہیں it should not be displayed at all and no weapon should be visible irrespective of the kind or type of the weapon whatever somebody is carrying with him اب ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی تھی اب ننگی تلوار کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بندوق کی نالی کے اندر گولی موجود ہو اور آپ نے صرف you just have to press the trigger and fire and the bullet will go out precisely holding the sword in your hand openly was exactly carrying the same meanings if you had sword in your hand and it was not covered at all you could do any offensive action against anyone at any time and it will save your time and yourself also it would be your defense لہٰذا انہوں نے اگلی شرط جیسے ہم نے ارس کیا کہ اتھیار نہیں دکھائے جائیں گے یہ رکھی کہ جتنے لوگ بھی تلواریں لے کر آئیں گے those swords should be kept in the sheet ان کو وہ نیام کے اندر رکھیں گے وہ تلواریں نیام کے باہر نہیں ہوں گی نیام وہ cover ہوتا ہے جس کے اندر تلوار کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو نکالنے میں کچھ وقت لگتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی منصلے کے ایک اور بات کر دی کہ the sheet should be put in a bag which should be tied up کہ جو نیام ہوگی وہ بھی ایک بیگ کے اندر ہوگی اور بیگ کے اوپر ایک رسی لگی ہوگی اور اس کو گانٹ لگا کے بند کیا ہوگا لہٰذا عمومی طور پر جب یہ لوگ آئیں عمرہ کرنے کے لیے تو کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار تھیلے سے باہر نہیں ہوگا اب ہتھیار کو تھیلے سے باہر نکالنا پھر اس کو نیام سے باہر نکالنا اور پھر لڑائی کرنا اتنی دیر میں دشمن اپنا کام کر دیتا ہے اس لیے انہوں نے یہ نکتہ بھی اس تحریری معاہدے میں شامل کیا موسیقی